مومبئی انڈینز نے آئی پیل دوہزار چوبیس سے پہلے روہد شرمہ کو کپتانی سے ہٹا دیا اور ہارڈک پانڈیا کو نیا کپتان بنانے کا فیصلہ لیا بتا دے کہ روہد شرمہ نے اپنی کپتانی میں مومبئی انڈینز کو پانچ بار آئی پیل کا چامپئن بنایا تھا ایسے میں مومبئی نے روہد کو کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ کیوں لیا اس پر ٹیم کے ہیڈ کوٹس مارک بروشن نے اپنا بیان دیا ہے مارک نے بتایا کہ یہ پوری طرح سے بہتر کرکٹ کو لے کر فیصلہ تھا کیونکہ ٹیم بدلاو کے دور میں ہے مارک نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پوری طرح سے کرکٹ کو لے کر نڑنے تھا ہم نے ہارڈک کو ایک کھلاڑی کے روپ میں واپس لانے کے لیے ونڈو پیلیٹ دیکھا میرے لیے یہ ایک بدلاو کا چرن ہے بھارت میں لوگ کافی بھابک ہو جاتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ اس سے بھابناؤں کو دور لے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ایک ٹرکٹ سے جڑا نڑنے ہیں جو لیا گیا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ویکٹی اور ایک کھلاڑی کے روپ میں روہد کا سروسٹیش پردرشن لائے گا مارک نے آگے روہد کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایک بات جو میں نے روہد کے ساتھ سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک شاندار انسان ہے میرا مطلب ہے کہ وہ لمبے سمیسے کتانی کر رہے ہیں اور انہوں نے مومبائ انڈینز کے لیے واسطہ میں اچھا پدرشن کیا ہے بات یہ ہے کہ وہ ابھی بہت ویست ہیں اور وہ پچھلے کچھ سیزن سے ان کے بلنے سے شاید اتنا اچھا پدرشن نہیں کیا ہے لیکن ایک کپتان کے روپ میں انہوں نے اچھا پدرشن کیا ہے مارک نے ہاردک پانڈا کی کپتانی پر بھی بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ وہ مومبائ انڈینز کے ہیں وہ دوسرے ٹیم میں جائیں گے جہاں انہوں نے پہلے سال ہی خطاب اپنے نام کیا اور دوسرے سال رنر اپ رہے یہ پتاتا ہے کہ ان کے پاس کپتانی میں کمال کا سکل ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک کریں ککٹ فرنزی کے چانل کو بھی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں موسیقی موسیقی